اب تیک بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں دلی سے بی جے بی کی پانچ بھی لسٹ جالی کی گئی ہے مدیو پردیش کے پندرہ امیدواروں کا اعلان کیا گیا ہے مرینہ سے نرین سنگھ تو عمر کو ملا ٹکٹ مرینہ سے موجودہ سانسد علم مشرا کا ٹکٹ کٹا ہے ورطمال میں گوالیر سے سانسد نرین سنگھ تو عمر کی سیٹھ بند لی گئی ہے دموں سے پرلات پٹیل کو ٹکٹ ریوا سے جنادن مشرا کو ٹکٹ کھنڈوا سے نند کمان سنگھ چوہان کو ٹکٹ ستنا سے گنیش سنگھ کو ٹکٹ جبلپور سے راکش سنگھ کو ٹکٹ دیا گیا ہے تو وہیں ٹکنگ بر سے ورطمال سے ورطمال سے ورطمال کرتی کو ٹکٹ ملا ہے سیدھی سے ریتی پاٹھک کو ٹکٹ ملا ہے شہدول سے ہماندری سنگھ کو ٹکٹ ملا شہدول سے موجودہ سانسد گیان سنگھ کا ٹکٹ کٹا ہے حال ہی میں کانگریس سے بھاچپا میں آئیں ہماندری کو جگہ ملی ہے ٹکٹ ملا ہے اوجین سے انل فیروزیا کو ٹکٹ ملا ہے اوجین سے موجودہ سانسد چنتا مڑی مالیگے کا بھی ٹکٹ کٹا منڈلہ سے فگن سنگھ کو لستے کو ٹکٹ ملا ہے منصور سے سدھیر گپتا کو ٹکٹ بیتول سے درگا داس اوئی کے کو ٹکٹ دیا گیا بیتول سے موجودہ سانسد جوتی دھروے کا ٹکٹ کٹا گیا ہے حوشنگ آباد سے راو عدی پرتاپ سنگھ کو ٹکٹ ملا ہے بھنڈ سے سندھیا رائے کو ٹکٹ اور بھنڈ سے موجودہ سانسد بھاگریت پرساد کا ٹکٹ کٹا ہے تو سیدھی سے ریتھی پاٹھک کو ٹکٹ ملا ہے تو وہیں شہیڈول سے ہماندری سنگھ کو ٹکٹ دیا گیا ہے جو کی کانگریس سے ابھی بی جے پی میں شامل ہوئی ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا تو وہیں شہیڈول سے موجودہ سانسد گیان سنگھ کا ٹکٹ کٹا ہے اور اس پر زیادہ جانکاری کے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ایڈیٹر انچیپ سنیلی شیوازتب جی سنیلی آپ کا سواگت ہے سنیلی سب سے پہلے آپ سے جاننا چاہوں گا کتنے لوگوں کا اعلان کیا گیا ہے اور کن کن کو جگہ ملی دیکھیں سلمان اگر ہم مدھ پردیس کی بات کریں تو مدھ پردیس میں پندرہ ٹکٹوں کا اعلان کیا ہے انتیس میں سے ابھی بھی چودہ سیٹیں وہ ہیں جن میں بیواد کی ستیتی ہے یا پھر پینل ایسا ہے جہاں پر دو سے ادھک امیدبار ہیں تو ان چودہ سیٹوں پر ابھی پھیلحال جو نام ہیں وہ تیہ نہیں ہوئے ہیں سمیتی کی بیٹھک میں سہمت ہی بن گئی تھی ان پندرہ سیٹوں کے نام تیہ کر دیئے گئے ان کی امیدبار تیہ کر دیئے گئے ہیں اور ان میں جس پرکار سے سلمان آپ نے ہی بتایا کہ پانچ موجودہ سانسدوں کے ٹکٹ کارڈ دیئے گئے ہیں اگر ہم بات کریں تو انمشرا کا جیسے ٹکٹ کارڈا تو نرن سنگھ تومر جو کہ گوالیر سے موجودہ سانسد ہیں ان کا ٹکٹ بزلا گیا ہے مورینا سے نرن سنگھ تومر چناؤ لڑیں گے بھنڈ کے اگر ہم بات کریں بھاگریت پرسات کا ٹکٹ کارڈا گیا ہے اور بھنڈ سے جن کو دیا گیا ہے سندھیا رائے سندھیا رائے مورینا سے ہم بات کریں اگر سلمان دیمنی سے پور بیدھائک رہی ہیں اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو جس پرکار سے جوتی دھرویج جو کی بیتوول سے ٹکٹ کارڈا گیا ہے ان کی جگہ درگاداس اوئی کے کو ٹکٹ دیا گیا ہے سنگ پرشت بھومی کی بیقتی ہیں سرکاری ادھیاپا کے یہاں پر جو جانکاری کے مطابق ہے اور اگر ہم بات کریں موجودہ سانسد اوجین کے چنتا منی مالوی ان کا ٹکٹ کٹا گیا ان کی جگہ پور بیدھائک ہے انیل فرو جیا ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے انیل کے بعد اگر ہم بات کریں تو گیان سنگھ گیان سنگھ کو جس پرکار سے سہیڈول میں بات ہو رہی تھی کچھ ہی دن پہلے کانگریس سے بھاجپا میں آئیں ہمادری سنگھ کو ٹکٹ دیا گیا ہے ہمادری سنگھ کی اگر ہم بات کریں تو ان کے پتا بھی سہیڈول سے سانسد رہ چکے ہیں ان کی ماتا جی راجس نندنی بھی سہیڈول سے سانسد رہ چکے ہیں اپ چناؤں میں ہمادری گیان سنگھ سے چناؤں ہار گئیں تھی لیکن بھاجپا جوائن کرنے کے بعد اب بی جی پی نے ان پر بسواش جتایا ہے اور ان کو ٹکٹ دیا ہے سہیڈول سے یعنی پانچ موجودہ سانسدوں کی ٹکٹ کاٹے ہیں پندرہ ٹکٹوں میں اگر ہم سلمان دیکھیں تو تین محلاؤں کو یہاں پر ٹکٹ دیا گیا ہے سندھیہ رائے ریتی پاٹھک اور ہمادری سنگھ تو کل ملا کے پانچ پندرہ میں سے تین محلہ یہاں پر امیدواروں کو بھی چناؤں میدان میں ہوتا رہ گیا جن میں سے دو نائے چہرے ہیں ساتھی ریتی پاٹھک جو کی موجودہ یہاں پر سانسد ہیں جی جس طرح سے اگر دیکھا جائے تو ایک سیٹ پر کئی لوگوں کے نام تھے جس طرح سے بھنگ کے اگر بات کی جائے تو بھنگ سے اشوکرگل کی بات کی جائے تو وہ بھی دعویداری کر رہے تھے یہاں پر سندھیہ رائے کوئی موقع ملا ہے بھاگیت پر ساتھ کا ٹکٹ کاٹا گیا ہے اس کا ساتھ ہی اگر ہوشنگ آباد کی بات کی جائے تو ہوشنگ آباد میں بھی کئی دعویدار تھے کیا لگتا آپ کو کن چیزوں کا خیال لکھا گیا ہے کیا ایسا لگتا ہے کہ جو مضبوط دعویدار تھے ان کو پراتمختہ دی گئی ہے دیکھیں سلمان پیچھلے ہم کافی دنوں سے دیکھ رہے تھے لگاتا ہم لوگ چرچا بھی کر رہے تھے جس پرکار سے ہوشنگ آباد کی بات کریں یہاں پر ڈاکٹر راجش سرما بھی دعویدار تھے راہو دے پرتاب بھی دعویدار تھے اس کے لاغ پور بیدھانسوا ادھیاکش کے بھائی گرجہ سنکر سرما بھی دعویدار تھے لیکن کیونکہ کانگریز سی پرشت بھومی سے بی جی پی میں آئے تھے راہو دے پرتاب بھی مانا جا رہا تھا کہ اس بار کیونکہ ان کا بروہ ہو رہا تھا ہوشنگ آباد میں تو یہ مانا جا رہا تھا تاکہ ان کا ٹکٹ کاٹا جا سکتا ہے لیکن پارٹی نے ایک بار پھر راہو دے پرتاب پر یہاں پر بھروسہ جتا ہے نند کمار سنگھ چوہان کی اگر ہم بات کریں تو جس پرکار سے ارچنا چٹنیس کے بیدھانسوا چناؤ ہارنے کے بعد لگاتر ارچنا چٹنیس اور ان کے سمرتھک نند کمار سنگھ چوہان کے خلاف ایک مورچہ کھولے ہوئے تھے لگاتر جس پرکار سے خبریں آ رہی تھی کہ جو مدی پردیش بیجی پی چناؤ سمیتی کی جب بیٹھا کھولی تھی تو نند کمار سنگھ چوہان کا سنگل نام جا رہا تھا لیکن جس پرکار سے بیروض ہوا اس کے بعد نند کمار سنگھ چوہان نے خود یہاں پر ارچنا چٹنیس کا نام جڑو آئے تھا اگر ہم ٹیکمڑ کی بات کریں کینڈری راج منتری بیرند کھٹیک کا نام تیہ ہوا ہے ٹیکمڑ میں اگر ہم بات کریں سلمان کیونکہ ساگڑ سے بیرند کھٹیک آتے ہیں اور اس کو لے کر جو اسثانی ہے بھاجپا کے یہاں پر نیتا تھے انہوں نے بروض جاتا ہے تھا چاہے ہم پور منتری لالتا یادب کی بات کریں پور بیدھائک کے کسری واسطوں کی بات کریں پور بیدھائک ہیں آرڈی پریجاپتی بیجی پی کے ان سے لے کر تمام لوگ یہاں پر بیرند کھٹیک کا بروض کر رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ اسثانی کو موقع ملنا چاہیے اسثانی امیدبار ہونا چاہیے تو پارٹی نے ایک بار پھر بیرند کھٹیک پر یہاں پر بیسواس جاتا ہے بیرند کھٹیک بے سادگی پریے بیقتی مانے جاتے ہیں اور کیونکہ ہم نے بھی خبروں میں دکھا ہے کس پرکار سے وہ اسکوٹر سے گھومتے ہیں کس پرکار سے ٹھیلوں پر جا کر موں پھلی کھاتے ہیں تو کل ملا کر یہاں پر یہ دیکھنے کو ملا ہے کہ بیرند کھٹیک کو موقع دیا گیا ساتھ ہی اگر بھاگریت پرساد کی ہم بات کریں کانگریس پریشٹ بھومی سے بھاگریت پرساد بھاچپا میں آئے تھے اور یہ مانا جا رہا تھے جس پرکار سے بیرند میں بھی ان کا برود ہو رہا تھا کئی چیزیں جس پرکار سے کام کو لے کر بھی ایک فیڈوے گا رہا تھا کہ ان کا ٹکٹ کر سکتا ہے پرفومنس اتنا بہتر نہیں رہا بھاگریت پرساد کا اور اسی لیے اب وہاں پر سندھیہ رائے کو ٹکٹ دیا گیا ہے انومشرا کی بات کرنے انومشرا لگاتار ان کی بیان جس پرکار سے رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پارٹی کو مسکلوں میں کھڑے کرتے آئے ہیں ساتھی پوشٹروں کی اگر ہم بات کریں جس پرکار سے سانسد گمسودگی کے پوشٹر لگے اس میں انومشرا بھی سامن رہے ہیں انومشرا کی پوشٹر لگے اور پارٹی کیونکہ مسن 2019 ہے موڈی کو پھر پردھان منتری بننا اس لیے کوئی رسک نہیں لینا چاہتی اور اس لیے مورینا گوالیر سے جو کینڈری منتری ہے نارن سنگھ تومر ان کو ٹکٹ بدل کر یہاں پر جو بات کریں تو مورینا اتار آ گیا ہے جناردن مشرا موجودہ سانسد ہیں ان کو ٹکٹ دیا گیا ہے ریوہ سے کھنوہ سے نندکمار سنگھ چوہان پر بھروسہ جاتا ہے گیا دمو سے پہلات پٹیل پر بھروسہ جاتا ہے تو کل ملا کر ایک گڑے سنگھ کافی انبھاوی نیتا ہے اور سانسد موجودہ سانسد ان کو ٹکٹ دیا تو آدھکان صاحب سلمان ہم دیکھیں کچھ ہی سیٹیں ایسی ہیں جن پر بیواد تھا ان کو سلہایا گیا ہے لیکن جو چودہ سیٹیں ہیں اب ان پر بڑا بیواد ہے چاہے ہم بیدیسا کی بات کریں اندور کی بات کریں بھوپال کی بات کریں خجراہو کی بات کریں ساگر کی بات کریں یہ وہ سیٹیں ہیں جہاں پر ایک سے زیادہ امیدبار ہیں اور یہی بجاہ ہے کہ یہ چودہ سیٹیں پھلہال ہولڈ پر ہیں سنیل جی آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا کہ جس طرح سے انوپ مشرا کی اگر بات کی جائے تو انوپ مشرا کا ٹکٹ کٹا ہے بی جے پی میں اب انوپ مشرا کی کیا جگہ ہوگی دیکھیں سلمان کیونکہ ابھی راکیس سنگھ بھی خود چناؤ لڑ رہے ہیں جولپور سے یہ مانا جا رہا تھا کہ ساید ان کو پائٹی ٹکٹ نہ دے جواب داری دے چناؤ لڑوانے کی لیکن پائٹی نے ان کو ٹکٹ دیا ہے جولپور سے تو یہ مانا جا سکتا کہ جو بھی اب جن کے ٹکٹ کاٹے گئے ہیں ان کو مہتپوند دائت کیونکہ اس چناؤ کے بعد بی جے پی کی جب سے راکیس سنگھ پردیس ادھیاکش بنے ہیں پردیس کارکارنی گھٹت نہیں ہوئی ہے پرانی پردیس کارکارنی سے ہی وہ کام چلا رہے ہیں تو کل ملا کے یہ مانا جا رہا ہے کہ لوگ سبح چناؤ کی بات چاہے کانگریس کی بات کریں بی جے پی کی بات کریں دونوں کی پردیس کارکارنیوں کا گھٹن ہونا ہے پردیس سدھیاکشوں کا چین ہونا ہے تو کل ملا کر یہ دیکھنے والی بات ہے کہ جن کے ٹکٹ کاٹے جا رہے ہیں ان کو یہ بھروسہ دلائے جائے گا کہ ان کو کہیں نہ کہیں سنگھٹن میں مہتپوند دائت ملے گا سنیل جی لیکن جس طرح سے جین کی اگر بات کی جائے تو جین میں چنتا مڑی مالویہ کا ٹکٹ کاٹا گیا ہے ایسے میں کئی بار ویبادت بیانوں کو لے کر بھی وہ جانے جاتے رہے ہیں اور ایسے میں کانگریس سے شامل ہوئے تھے بی جے پی میں پہنچے تھے پریمچند گڈڈو ان کو جگہ نہیں دی گئی ان کی جگہ انیل فیروڈیا کو دی گئی ہے اس کے پیچھے آپ کیا کچھ وجہ مانتے ہیں دیکھیں سلمان اگر ہم بات کریں تو پریمچند گڈڈو کیونکہ یہاں پر کانگریس سے اس لیے خفا ہو گئے تھے کہ ان کے بیٹے کو یہاں ٹکٹ نہیں ملا تھا گڈڈو کو ٹکٹ نہیں ملا تھا اور اس لیے انہوں نے بی جی پی کا دامن تھاما تھا لیکن بی جی پی نے کوئی ایسا جس پرکار کی جو ہماری سوطر بتا رہے کہ ایسا کوئی پرومیس نہیں کیا تھا کہ پریمچند گڈڈو کو جن سے یہاں پر امید بار بنایا جائے گا جس پرکار اگر ہم چنتا مڑی مالوی کی بات کریں پروفیسر رہے ہیں سنگ پرشت بھومی کے رہے ہیں اور ان کو پچھلی بار یہاں پر چناؤیو میدان میں اتارا گیا تھا اور انہوں نے بہتر پرپومنس کرتے ہوئے لوگ سبح تک وہ پہنچی لیکن جس پرکار سے سلمان ہم نے بھی لگاتار پانچ سالوں میں دکھا ہے کہ بیوادت بیانوں کو لے کر وہ سرکھیاں بنیں وہ اس سے کہیں نہ کہیں سنگٹھن مسکلوں میں آیا پروقتہ پردیش بھاچپا کے بھی ہیں چنتہ مانی مالویے سانسد کے ساتھ تو وہ کافی یہاں پر نقصان دائق رہا ہے چنتہ مانی مالویے کے لیے اور یہی بجا رہی کہ ان کا ٹکٹ کاٹ کر پور بیدھائک ہیں ان پر ویسواس پارٹی نے جتایا ہے بلکہ لیکن جس طرح سے اگر دیکھا جائے راجزانی بھوپال کی بات کی جائے ویدیشہ کی بات کی جائے اندور کی بات کی جائے لوگ سبح سپیکر کا گڑھ کہا جاتا ہے بی جی پی کا گڑھ کہا جاتا ہے اس کے ساتھ ہی جو بڑی بڑی جو سیٹیں آئی پروفائل سیٹ ہیں وہاں پر ابھی جو میدوار ہیں وہ نہیں اتارا گیا ہے کیا لگتا ہے آپ کو کہ بل جو پینچ ہے وہ فسا ہوا ہے یا پھر کوئی بڑی رہنیتی کا انتظار کیا جارہا ہے پارٹی کے دوارہ اس لیے انتظار دیکھیں سلمان اگر ہم بھوپال اندور یا بیدیشہ کی بات کر رہی یہاں پر بیٹ اینڈ ووچ کی ستھیتی میں ہیں دونوں ہی پارٹیاں چاہے ہم کانگریس کی بات کریں یا پھر بی جی پی کی بات کریں سمیترا مہاجن جو سوطر بتاتے ہیں کہ انہوں نے انکار کر دیا تھا کہ وہ اس بار چناؤں نہیں لڑیں گے لیکن کیندریہ سنگٹھن کیندریہ نیترطی چاہتا ہے بی جی پی کا کہ سمیترا مہاجن ہی اندور سے چناؤں لڑیں لیکن جس پرکار سے کملناتھ نے چاہے بھوپال اندور یا پھر بی دی ساتھ سے وہ چناؤں لڑیں یا پھر ایسی سیٹ سے لڑیں جہاں سے کانگریس لگاتار کئی سالوں سے ہارتی آ رہی ہے تو ایک تپ سیٹ کی یہاں پر انہوں نے بات کی تھی اور جس پرکار سے آج بھی کملناتھ جی نے کہا کہ دیگو جی سنگھ بھوپال سے امیدبار ہوں گے تو کل ملا کہ جب تک کانگریس کی ان سیٹوں پر امیدبار ڈکلین نہیں ہو جاتے بی جی پی بھی یہ دیکھ رہی کہ بی دی ساتھ سے اگر کوئی تگڑا امیدبار کانگریس مہدان میں اتارتی ہے تو اس کو لے کر وہ رن نیتی چینج کریں گے بھوپال یا اندور کی بھی کموبیس یہی ایستیتی ہے چھنڈبارہ کی اگر ہم بات کریں سلمان اس میں کیونکہ چھنڈبارہ میں پہلے یہاں پر چوتھے چرن میں چناؤں ہوئے لیکن ابھی تک چھنڈبارہ کا ٹکٹ ڈکلین نہیں کیا گیا ہے منموہن سہے بٹی کی اگر ہم بات کریں گونڈوانا گرتن تو پائٹی کے ادھیاکشیں وہ یہ مانا جا رہا ہے کہ وہ یہاں پر ایک دو دن میں بی جی پی جوائن کریں گے اور چھنڈبارہ لوگ سوا سے نکولنات کے خلاب منموہن سنگھ بٹی چناؤں ہوئی میدان میں ہوگی کیونکہ پور بیدھائک رہ چکے ہیں ایک مشکل یہاں پر فائٹ ایک تگڑی فائٹ وہ نکولنات کو دے سکتے ہیں تو کل ملا کر کانگریس بھی یہ دیکھ رہے بی جی پی بھی یہ دیکھ رہی ہے کہ جو بڑی سیٹے ہیں جو بڑے چہرے ہیں جیسے اگر ہم بات کریں سلمان گونہ سے ٹکٹ ڈکلین نہیں کیا گیا ہے گوالیر سے ٹکٹ ڈکلین نہیں کیا کیونکہ بی جی پی یہ دیکھ رہی ہے کہ جو ترادیت سندھیا کس سیٹ سے چناؤ لڑتے ہیں گناہ سے لڑتے ہیں کہ گوالیر سے لڑتے ہیں اور اسی کو دیکھ کر یہ رن نیتی تیہ کی جائے گی جی اور سنیلی جس طرح سے ہماندری کی بات کی جائے تو وہ حال ہی میں ابھی بی جی پی میں شامل ہوئی تھی کیا مانا جائے بی جی پی کا ایک بڑا دعو ہے دیکھیں ہماندری کی اگر ہم سلمان پریشت بھومی دیکھیں ایک بڑے پریوار سے آتی ہیں راج نیتک پریوار سے آتی ہیں ہماندری کی پتا جی خود سانسد رہے ہیں سہیڈول سے ان کی ماتا جی راجی سنندنی بھی سانسد رہی اور یہی بجا تھے کہ کانگریس نے ہماندری کو اپ چناؤ میں ان پر بھروسہ جاتا ہے تھا اور سہیڈول سے چناؤی میدان میں ہوتا رہا تھا ہم اگر تیرہ کے بعد کی بات کریں تو گیان سنگھ راج سرکار میں منتری تھے سیورا سرکار میں منتری تھے ان کو یہاں پر ہماندری کے خلاف چناؤی میدان میں ہوتا رہا تھا لیکن ہماندری کی سادی کی اگر ہم بات کریں تو نریند مراوی جب سادی ہوئے ان کی تو اس کے بعد پھر ہماندری پر جو دواہ تھا کانگریس بھی یہ دواہ بنا رہی تھی کہ وہ اپنے پتی کو بھی کانگریس میں سامل کر آئے اس کے بعد کانگریس ان کو ٹکٹ دے گی لیکن ہماندری کانگریس میں سامل نہ ہو کر اپنے پتی کو کانگریس میں انہوں نے سامل نہیں کر آئے بلکہ وہ خود بی جی پی کا انہوں نے دامن تھام لیا اور اسی سرکت پر تھام آ تھا کہ بی جی پی ان کو سہیڈول سے چناؤی میدان میں اتارے گی لوگ سبا کے اور وہ ہی کیا ہے یہاں پر بی جی پی نے کیونکہ گیاند سنگھ کے بیٹے کو بھی یہاں ٹکٹ دیا تھا بھاچپا نے اور گیاند سنگھ خود منتری رہ چکے ہیں اور کیونکہ عمر ہو چکے تھی تو وہ خود انکار کر چکے تھے کہ اس بار سہیڈول سے وہ لوگ سبا کے چناؤں نہیں لڑنا چاہتے تو اس کے بعد ہیمادری کیونکہ ایک چہرے کی جرگت تھی اور اسی لئے بھاچپا نے ہیمادری سنگھ پر داؤ کھلا ہے سنین جی بنے رہی ہمارے ساتھ اس وقت اجاز سنگھ یادہ جی جوڑ گئے ہیں کانگریس پر بکتہ ہیں اجاز سنگھ جی سواگت تھے آپ کا آجاز سنگھ جی بی جے پی نے اپنی سوچی جاری کر دی ہے پندرہ لوگ سبا پرتیاشوں کا اعلان کیا گیا ہے جس میں پانچ جو سانساد ان کے ٹکٹ کاٹے گئے ہیں کیا مانتے ہیں آپ اسے بھارتی جنتہ پارٹی کے تمام نیتاؤں کو اور سانسادوں کو پتہ چل گیا ہے کہ وہ چناؤں نہیں کیس سکتے ہیں آپ دیکھیں کنڈری منتری نرین سنگھ کومر جی اپنی سیٹ بدل رہا ہے جبکہ وہ گوالیر سے سسنگ سانساد ہیں تو انہیں اپنے پانچ سال کی کاریکال کے آدھار تو اسی جنتہ کی سامنے جانا چاہی ہے لیکن وہ مرینہ جا رہا ہے دوسری طرف اٹل بہاری بچپی جی کے بھانجے انوک مشرا کو ٹکٹ نہیں دیا جا رہا ہے تو اٹل اہدوانی یگ بھارتی جنتہ پارٹی میں پوری طرح سماکت مانا جائے کیونکہ اب ایسے لوگوں کی پیتھت بھارتہ میں نہیں بچی ہے اور آپ دیکھیں ایک طرف ہماتری سنگھ کانگریس پہ ابھی تین دن پہلے آئی ہوئی ان دن میں لائیا گیا اور سیدھا ٹکٹ کیا گیا تو بھارتی جنتہ پارٹی کے پاس چناؤ لڑنے والے میتاؤں کا اکھال ہے جب کہ ہماتری سنگھ کو کانگریس ٹکٹ نہیں دے رہی تھی اس لیے وہ بھارتی جنتہ پارٹی میں گئی اور انہوں نے تدکال ان کو ٹکٹ دے دیا اس سے پتا چلتا ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی میں کس طرح سے کمجور جنگی لیکن اجی لیکن اجی آپ سے جاننا چاہوں گا کہ جو پندرہ ناموں کا اعلان کیا گیا ہے کتنے چناؤتی پورو آنتے ہیں آپ سے دیکھیں کوئی چناؤتی نہیں ہے مدھے پردیس میں بھاشتہ کسی کو بھی چناؤ لڑائے 20 سے 22 سیتے کم سے کم کانگریس مدھے پردیس میں جیتے گی کسی بھی حالت میں ہم نے بھوپال جیسی سیٹ جس کو بھاشتہ اپنا گھر مانتی تھی وہاں بھی اپنے برش نیتا دگویے سینگ جی کو لڑا رہے ہیں تو ہم سبھی 29 کے 29 سیٹوں کو جیتنے کے لئے چناؤ لڑ رہے ہیں اس بار مدھے پردیس میں بھارتی جنتہ پارٹی کو کوئی بھی جگہ نہیں ملے گی جی لیکن آجیہ جی جس طرح سے اگر دیکھا جائے تو جو ہائی پروفائل سیٹ ہیں بڑی بڑی جو سیٹ ہیں ویدیشہ کی بات کی جائے بھوپال کی بات کی جائے اندور کی بات کی جائے تو ان سیٹوں کو ابھی ہولڈ کر دیا گیا ہے تو کیا مانتے ہیں دیکھئے انتر دوند ہے ان کی پارٹی میں آج جہاں آپ لگ بھک تین سو امیر بار گھوشت کر چکے ہیں لوگ سواز دیکھ سمیترا مہاجین جی کا اکیت بھی ابھی تک کلیر نہیں ہوا ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی میں آپ کی خیصتان انتر دوند سامنے آ گیا ہے گوالیر سے سٹنگ سانسر منتری نیرین سنگ تومر جی سٹ چھوڑ کر چلے گئے ہیں ہار کے ڈر سے بھجیشہ میں سادنہ سنگ جی کا بھارتی جنتہ پارٹی کی کاری کرتا کر رہے ہیں اسی لئے میں کہہ رہا ہوں کہ مدی پردیس میں کوئی بھی ایسی سٹ نہیں ہے جہاں بھارتی جنتہ پارٹی جتنے کی سٹی میں ہو سب ہی جگہ ان کا انتر کلا اور جو بھی گھٹواجی ہے وہ سامنے ہے وہ جنتہ ان کو سبق سکھائے گی لیکن اجی جی آپ کو نہیں لگتا کہ آپ سٹیٹ کے معاملے پچھڑ گئے ہیں پہلے بی جی پی نے اعلان کر دیا اور ابھی تک تو آپ کی ایک بھی سوچی نہیں آئی مدھ پردیس کو لے کر میں بات کر رہا ہوں مدھ پردیس میں کانگریس پارٹی اپنے سبھی ٹیٹوں پر پتیاسیوں کے نام فائنل کرتی جا رہے ہیں لیکن ہم نے ٹکلیہ نہیں کی لیکن یہ ہے میں آپ کو پورے دعوی کے ساتھ بتا رہا ہوں آنے والے ایک دو دن کے اندر مدھ پردیس میں لگ بھرد بارہ سے پندرہ امیدواروں کے نام گھوشت ہو جائیں گے کانگریس کے جو دیری ہو رہی ہے کیا لگتا ہے پھر وہ بی جے پی پھر آروپ لگاتی ہے کہ آپ میں آپ اس میں کیشتان ہو رہی ہے اس لیے آپ اپنی جو سوچی اس کا اعلان نہیں کر پا رہے ہیں لیکن عجیہ جی آپ سے یہ بھی جانا چاہوں گا کہ اندور کی ہم بات کر رہے ہیں جس طرح سے اب بھوپال کی تو آپ نے اعلان کر دیا ہے کمالا جی نے کہ دیگویہ سنگھ جی لڑیں گے یہاں سے چناؤ اندور میں آپ نے ایسا کوئی چہرہ ڈھونڈ نکالا جو کی فیس کر پائے گا بی جے پی کو کیونکہ بی جے پی کا گڑک آ جاتا ہے گوالیر کی بات کی جائے تو گوالیر میں کیا لگتا ہے کیا سندیا جی وہاں پر چناؤ لڑ سکتے ہیں سلمان جی میں آپ کو دعوے سے کہہ سکتا ہوں گوالیر چمبل انچل کی چاروں لوگ سوار سیتے ہیں اس دوار کانگریس سیتے گی بھارتی جنتہ پائٹی میں کوئی بھی امیدوار چناؤ لگنے کی سٹی میں نہیں ہے گوالیر چمبل سنبھاگ میں بھند اور مرینہ میں امیدوار چینج کرنے پر گئے اور گناہ اور گوالیر کا امیدوار ابھی تک بھاشپا گوشت نہیں کر پائی اس سے آپ تمس سکتے ہیں کی کس طرح کی سکتی سے بھاشپا گزر رہی ہے رہی بات اندوار کی کانگریس سے بھاشپا باد میں مقابلہ کرے گی پہلے تائی بھاشپا کے نیتاؤں سے مقابلہ کرنے یہ چیز کو پرمانت کرتا ہے کہ تین سو امیدوار گوشت ہونے کے بات بھی آپ لوگ سوار تکٹ کلیر نہیں کر پا رہے ہیں تو کوئی نہ کوئی انتردون گھٹواجی ہے جو سامنے دکھائی دے رہی ہے اور اگر انہیں ٹکٹ مل بھی جائے گا تو بھاشپا کے تمام نیتہ ہر وانے میں جھٹ جائیں گے اس بار اندور میں بھی کانگریس دیتے گی لیکن اجیہ جی ہیماندری سنگھ مہرہ آپ کا تھا بی جی پی نے دعو لگا دیا وہاں پر کیا ستتی اجیہ جی ایک چھوٹا سوال اور بتا دیجئے جو پندرہ لوگوں کی جو نام سامنے آئے ہیں کتنے چنوٹی پونہ آپ اس کو مانتے ہیں اس کے بعد میں راجپال سنگھ سوال کروں گا اجیہ سنگھ بنے رہیے گا فون مت کاٹیے گا کیونکہ جواب آپ کا ضروری ہے لینا راجپال سنگھ سوال جی ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ گئے ہیں بی جی پی پر بکتہ ہیں راجپال سنگھ سواغت ہے آپ کا نمشکار راجپال جی کچھ باتیں تو آپ نے سنی لی ہوں گی اجیہ سنگھ یادب جی کہہ رہے ہیں کی پندرہ جو نام ہیں سب آننے والے ہیں ایک بھی چنواتی پور نہیں میں اس کے پہلے سے سن رہا تھا آجائی جی کو سریوک سے میں آئینڈی 24 نیوزی دیکھ رہا تھا لائی اپنا یہ بول رہا تھا کہ 20-22 شیٹ تو ہم جیتیں گے آجائی جی اور ہم ابھی چار دن پہلے سات دن پہلے جو ہے ایک ڈیبیٹ پروگرام میں دونوں ساتھ رہے تھے اس دن آجائی جی جو ہے 29 کی 29 شیٹ جیت رہے تھے آج آٹھ دن میں یہ 20-22 شیٹ پہ آگئے ہیں ارثات ساتھ آٹھ ایک شیٹ ایک دن میں یہ کم کر رہے ہیں تین ہفتے میں یہ پوری طرح شننے کی سکتی میں مجھے پردیس میں آ جائیں گے ان کا منوبل گرنے لگا ہے یہ جو چودہ پندرہ ٹکی تبھی ہوئے ہیں یہ لگا ہے سبھی جیچنے والے ہمارے کینڈیڈیٹس کو ٹکیٹ دینے کا کام بھارتی جنتہ پارٹی کے سیر سنیتتوں نے کیا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ سب ہمارے وے کارے کرتا ہے جو برسو برس سے جنتہ کے بیچ میں جنتہ کی سیوہ کر رہے پارٹی کی ریٹی ریٹی کے ساتھ میں آج نرین سنگھ جی تومر ہے یا نندکمار سنگھ چوہان ہے یا ماننی راکے سنگھ جی ہے ماننی گنے سنگھ جی ہے کچھ ایسے ہماری پارٹی یہ جو پارٹی کا کام کرتے کرتے جنتہ کے بیچ میں کہیں نہ کہیں پہچان بن چکے ہیں وہ ٹھیک ہے لیکن راشپال جی ایک بات بتائیے نا بھوپال میں جب نام دے دیا ہے کانگریس نے دگجیہ سنگھ تو پھر آپ کی طرف سے ابھی جو نام ہے وہ کیوں نہیں آ پایا کیا آسا منجز کسی بنی ہوئی ہے کہ کس کو ٹکٹ دیں دگی راجہ کے سامنے جو سوچی ابھی آئی ہے یہ سوچی کل رات کو جو ہمارا پارلیمنٹری بورڈ کی مٹنگ ہوئی تھی اس مٹنگ میں اس کو انکی مرور دیا گیا تھا ریگوی جائے سنگھ جی کا نام آج کئی دین میں آنے کا کام ہوا ہے تو جدہ زیادہ دیر نہیں لگے گی اگلی پارلیمنٹری بورڈ میں بھوپال کا ہمارا آ جائے گا یہ تل رات کو جو نام تہول ایک بات اور بتائیے راج پارل جی اٹل کلش یادرہ اور تمام پرہ اٹل یوج نا آپ بات کرتے ہیں لیکن آپ نے ایک ہی ٹکٹ تھا انوک مشرا جی کا وہ بھی کار دیا آپ نے تو کیا ان کو جگہ ملنے والی بی جے پی میں کیا نے کو جسٹیس کرتی آئیے جسٹیس کرے گی نہیں تو ٹکٹ کار دیا آپ نے کائے کا جسٹیس نہیں ابھی پیشل دی لوگ سبھا ویدان سبھا کا شناؤ لڑا ابھی سانسد ہیں ہمارے وہ لیکن آپ نے ان کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا سر ٹکٹ کیوں نہیں دیا اس کا جواب تو میں دے سکتا ہوں آپ بھارتی جنت پارٹی کا جو پارلیمنٹری بورڈ ہے ہمارا وہ بورڈ گون دوس کے آدار پر ویچار کرتا ہے انہوں نے کئی ویچار کیا ہوگا اور ویچار کر کے اور مہا پہ موری نام نرین جن کومر جی کو پوچھانے کا ویچار ہوا ہوگا اس وجہ سے نرین جن جی گئے ہیں اجی منتھن چلا یعنی کچھ دوسری جگہ کھوج نکالی ہے انم مشرا کے لیے اس لیے ٹکٹ نہیں دیا گیا آپ کتنا اتفاق رکھتے سلوان جی میں پہلے تو راجطہ جی کی جواب دینا چاہتا ہمارا یہ کہنا کہ ہم 29 29 قیتوں پر مجبوط ہیں آرکی جنتہ پائی کانگریس میں ایک فرق ہے جملے نہیں دیتے کہ دو سو پار چھتیز گھر میں پیس پار پیس پار ہماری آگئی آج بھی ہم مانتے ہیں کہ 29 چیتوں پہ ہم مجبوطی سے لڑیں گے لیکن یہ سمبھاؤ نہ مانی جاتی کہ سبھی چیتے نہیں جیتی جا سکتی پھر بھی کم سے کم بیس بائیس چیتے گے اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم باقی ساس چیتے کون کی جو ہار رہے ہیں لیکن سمبھاؤ بھتی بھتی جی کل بھتی جی کانگرس نے آ چکی ہیں انو پیٹ جی کو بھی آج ٹکی نہ دینا جن پیٹ شرح پیوار کو ٹکی نہ دینا آج سمبھاؤ جی آج جی روکنا چاہوں ایک چھوٹی سے پیٹی کری یا لے دیکھ ڈیویٹ میں سات میں تو کوکال میں ان چیز بطری ان چیز سات بائی اس پی آگئے ہیں ایک سکتہ میں سات سیٹ کم ہو رہی تو دو سکتہ تک ہمارے پورے کینڈیڈیٹ سائنل ہوں گے سب تک یہ اپنی واقسی سیٹ جو دو سیٹ پہ آج 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 سیٹ سیٹ جو پانچ آپ میں ٹکٹ کٹ ہوں نئے چہروں کو آپ نے موقع دیا ہے تو اس بجے سے انہوں نے پانچ ہٹا دی ہوں گھٹا دی ہوں آج جو ہم نے دو تین پہ آجائی ہیں تو تین ان کی رہی ہے ابھی ورطمان میں تین ہیں اور تین پہ ہی واقع آج چلی بہت